بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شوہر اپنی بیوی کو دل کھول کر خرچہ دے گا بس یہ عمل کر لیں اسلام علیکم ناظرین میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مقدس ہوتا ہے جس کو نبھانے کے لیے بہت سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جن میں سے اہم ذمہ داری بیوی اور گھر کی اخراجات پورے کرنا ہے بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے اور نہ ہی گھر کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں یہ صورتحال خواتین کے لیے ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے اور اسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اکثر ناراضگی اور ناچاکی رہتی ہے لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عزمودہ عمل بتائیں گے جس کی برکت سے ایسی خواتین جن کے شوہر انہیں جیب خرچ نہیں دیتے وہ دل کھول کر اپنی بیوی کو خرچ دیں گے اور ان کی ہر ضرورت و آسائش پوری کریں گے ناظرین زیادہ تر خواتین اپنا گھر چلانے اور ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کرتی ہیں جس کی بنیادی وجہ شوہر کی طرف سے بیوی کا خیال نہ کرنا ہے بیوی کے اس عمل کے بعد بھی شوہر ان سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں یہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے جس کا حل بہت ضروری ہے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیوی اور شوہر دونوں کے الگ الگ حقوق ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے حقوق بخوبی نبھانا چاہیے لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی لاپروائی کا مظاہرہ کرے تو یہ مقدس رشتہ تباہی کی نظر ہو جاتا ہے خاص طور پر جب شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق پورے نہ کیے جا رہے ہوں تو بیوی اپنی مسلسل حق تلفی کی وجہ سے شوہر کو لے کر بدزن ہو جاتی ہے اور یہی چیز شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کو لے کر شوہر اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بعض مردوں کو گھر سے زیادہ باہر دوستوں میں وقت گزارنا پسند ہوتا ہے اس لیے اپنی بیوی پر توجہ نہیں دیتے اسی طرح بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کی پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتے اور انہیں ظلیل و خوار کرتے ہیں شوہر کا اپنی بیوی کے حقوق پورے نہ کرنے کی ایک اور بڑی وجہ شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی رکھنا ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں میں سکون تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک بار اگر وہ اس جال میں فس جائیں تو پھر وہ فستے ہی چلے جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی گھر یا بیوی بچے ہیں وہ اپنی کمائی اس غیر عورت پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی جمع پونجی ہی غیر عورتوں کی محبت میں رٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتے اور اگر وہ مطالبہ کریں بھی تو ان کو بیزت کر دیتے ہیں ایسی غیر خواتین بعض اوقات جادو ٹونے کا بھی سہارا لے لیتی ہیں تاکہ ان کا عاشق واپس اپنی بیوی کی طرف رجوع نہ کرے جادو ٹونے کی وجہ سے شوہر کا ذہن اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں ایسا چرچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتا ایسے شخص کا گھر اور بیوی بچوں میں دل ہی نہیں لگتا بلکہ وہ سب کو ڈانٹ کر رکھتا ہے بعض اوقات تو وہ گھر میں مار پیٹ کرنے سے بھی گریس نہیں کرتا لہٰذا اگر آپ بھی اپنے شوہر میں ایسی تبدیلیاں محسوس کریں یا پھر وہ آپ کی اخراجات پورے نہ کر رہا ہو تو ایسی صورتحال میں ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے کا کامیاب حل کروا سکتے ہیں ہمارے روحانی ماہرین نے مراقبات کرنے کے بعد سورہ اخلاص کا روحانی تاثیر سے بھرپور ایک ایسا نقش تیار کیا ہے جس کی برکت سے شوہر اپنی بیوی کی بہت زیادہ کیر کرنے لگ جائے گا اور پوری ذمہ داری سے خرچ بھی پورا کرے گا سورہ اخلاص کے اس روحانی نقش میں ایسی تیز روحانی لہریں موجود ہوتی ہیں جو شوہر کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیتی ہیں اور اگر وہ کسی غیر عورت میں دلچسپی رکھتا ہو یا پھر کالے جادو کی وجہ سے ہر وقت غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ کی مار پیٹ بھی کرتا ہو تو ایسی صورتحال میں بھی یہ نقش مجرب ہے کیونکہ یہ جادو رونے کی اثرات کو بڑی تیزی سے ختم کر دیتا ہے اور شوہر کے دل میں بیوی کی بے انتہا محبت پیدا کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اس نقش میں چونکہ سورہ اخلاص عداد کی صورت میں تحریر کی گئی ہے اس لیے اس کا روحانی فیض بھی اس قدر زیادہ ہے کہ شوہر کے دل و دماغ پر بیوی کی ہی محبت حاوی رہتی ہے اسی لیے وہ غیر عورتوں سے دلچسپی ہٹا کر صرف اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ نقش ہمارے روحانی سینٹر سے بطور چودہ سو روپے حدیہ یا عہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ